ملک کے معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور کن کن کرپٹ اناثر کے خلاف جب بھی کاربائی ہوئی اداوتی کاربائی ہوئی اکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہوئی تو انہوں نے چیف نہ چلانا شروع کر دیا چیفیں دور دور تک ان کی سنائی دے دیتے ہیں اور یہ چیفوں کی بات نہ صرف یہاں تک بلکہ حکومت کی جانے سے بھی آتی رہی کہ ان کی چیفیں جائیں گے میں بٹالوی صاحب کی جانے بارنا چاہوں گا بٹالوی صاحب جردائی صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور وہی لوگ فلور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں جو کہتے تھے ہم گسیٹیں گے پیٹ شاک کریں گے کرپشن کی دولت نکالیں گے وہی کہہ رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر چاری گیا جائے اس پر جواد ابھی ایک بات شاہد صاحب نے تو واضح طور پر کہا کہ یہ دونوں کو اصولاً اسی وقت ریزائن کر دینا چاہیے تھا جب یہ اپنے اپنے الفاظ سے پھرے تھے لیکن انہیں ایڈوانٹیج جیس پاک کا جاتا ہے کہ اس قوم میں علم اور قانون قانون کے علم کی کمی ہے اس پیس سٹرزو ایک منٹ درمین میں ہو میں وجہ یہ ہے کہ یہ بات بلکو خوبصور طرقے سے آپ اس طرح بڑھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پارٹی اپنے کسی بھی سٹانس کو عوام کے سامنے رکھ کے بول لیتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پبلک سوہ موٹو اس ملک میں کاش آئے کہ سارے اس علاقے کے لوگ جو ووٹر جو دے کے کام جاب کرتے ہیں وہ سامنے نے کہا گھراو کریں وہ یہ کہیں کہ آپ نے تو ہم یہ کہا تھا کہ یہ چور ہیں جب آپ مل گئے ہیں تو آپ کون ہیں اسی بات کی طرف رہا تھا کہ آپ نے یہ رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا اب عوام کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان سے پوچھیں یہ آپ کی تقریر ہے مثلا یہ مریب نواز کا ہی لے لیں جو آج جگہ جگہ بیان دے رہی ہے کیا قوم یہ بھول گئی ہے کہ جب اس نے کہا تھا یہ پتا نہیں آپ میری لندن سے پراپٹی کہاں سے دونتے ہیں میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں اس کے بعد پتا چلا کہ پوری دنیا میں محترمہ پراپٹیز کی مالکہ ہیں کوئی انہیں خیال آیا ریزن بینگ انہیں یقین ہے کہ غلاموں کی اس قوم نے ہمیں نہیں پوچھنا یہ ہمارے غلام ہیں جسا ابھی آپ نے خود پوائنٹر کیا کہ میرے بعد بلاول بھئی تمہارے کس کی جاگیر ہے یہ پاکستان کہ تم کہہ رہے میرے بعد بلاول بلاول کے بعد آسفہ کیوں یہ تمہاری جاگیر ہے تمہیں براست میں ملی ہے پاکستان کی لیکن افسوس صد افسوس میرے عوام پہ کہ یہ سوال ہم ٹی وی پہ کرنے کی وجہ ہے یہ عوام کو اسی وقت تو اس کے مو پہ کرنا چاہیے تھا بلکل صحیح ہوگئے میں اکبال صاحب ہی جانا ہوں اکبال صاحب سر نیتی کارفائیاں دیکھئے جائیں شہباز صاحب جاتے ہیں اس کے بعد معاملات کیسے ہوتے ہیں کیسے وہ اس وقت باہد آ چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا سر آپ کو لگتا کہ ہمارے پاس جو ادارے ہیں ان کے پاس اس چیز کے مطابق جو ان کا کام ہے اس کے مطابق ان کے پر ایکسپرٹیز کی کمی ہے ہاں یہ کسی حد تک آپ کے بات دلست ہے کیونکہ ایک تو ایکسپرٹیز کی کمی اس حد تک تو ہے لیکن اس کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے پنے وقت میں اپنے آدمی اپنے پوائنٹ بھی کی ہو گئے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نوکری دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ کسی لئے دنوں آپ نے چیرمنٹ نائب کا بیان پڑھا تھا کہ ہم تو اپنے یعنی وکیر کو آپ کو ایک لاکھر پر دے سکتے ہیں دوسری تحفظہ دیکھیں کہ اگر آسف علی زرداری پیش کرتے ہیں کہ کون کون وزیر سنچے صاحب کا چیرمنٹ سینٹ صاحب کا گورنر یعنی ایسی ایسی سے بڑے بڑے جو جن کو آپ چیمبر کہ سکتے ہیں جن کے چیمبر میں سے بیب تاشا جج سابان بن جاتے ہیں اور وہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ وکلاء کی طاقت آپ کہ سکتے ہیں ہر آدمی نے اپنے کے ونگز بنائے ہوئے ہیں اور وہ کلاہ میں بڑے 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 بہایی ونگز ہیں صحیح اس وقت ایک طرف آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جی ایٹی جب بھنی سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جی ایٹی جو سر برہ تھے وہ عدالت میں رو لگائے صحیح ان کو یعنی کبھی جج سرزنس کر رہے ہیں کبھی وہ ڈاکومنٹ پورے نہیں ہو رہے کبھی یہ نہیں ہو رہا ہے اور میں سمیتا ہوں کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اس مسئیبت میں لکھوں پڑھوں کہ دوسرا فریک بہت طاقت جائے پھر یہ ہے کہ وہاں سے فائلے تک چولی ہو جاتی ہیں چینرمن چینرمن اپنے نیبز ہیں ان کے نیچے کام کرنے والے بیتاشا لوگ ہوتے ہیں پرسیکوشن ہے پرسیکوشن میں پی ٹی ای آپ نے دیکھے ساتھ آٹھ میں نے تو اس میں خود انہوں نے اپنے زائع کر لیے کہ وہ صاحب کا لاف سر لگے ہوئے تھے لاف سر کیا ہوتا ہے لاف سر نے کیس پروسیڈ کرنا ہوتا ہے اور اسی نے جا کے سارے ثبوت فرام کرنے ہوتے ہیں وہ صاحب کا لگے ہوئے تھے ایک تو وہ وقت بڑا زائع ہو گیا دوسرا یہ ہے وائٹ کالر کرائم میں جو ثبوت پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں اگر آدم کسی کے اکیوز کو آپ فائدہ دینا چاہیں تو متلکہ یعنی ایجنسی کا آدمی جائے گا وہ کہہ گا جو میرے پاس تو ابھی کچھ سبوت کو آپ پس نہیں آئے تو یہ کمی کتائی تو ہے لیکن باہر آئی ہے کہ کام آگے بڑھ رہا ہے تو یہ ٹائم تو لگے گا لیکن اصل بات جو مطالوی صاحب نے کہی ہے وہی ہے ایک چیز ہوتی خفیہ نظر نہیں آتی ایک چیز اوپن ہے ہمارے حکمرانوں کی جو پرپرٹیز ہیں جو دن کے باہر کے ملکوں میں احساس ہی ہیں وہ تو اوپن ہیں مجھے بتائیے اس میں ثابت کرنے کی کیا اخواہ ضرورت ہے بھی نیوکہ قانون کی جو بنانے کا وجہ تھی مجھے ہی تھی کہ کہاں جا کہ یہ چیز کس کی آپ کی ہے تو ٹھیک ہے آپ کی کوئی بات نہیں ثابت کر ثابت کر اب کیونکہ دوسرے قوانین ایسے نہیں ہیں دوسرے قوانین میں جو نظام لگیا وہ ثابت کر اس میں اٹھا تھا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس کی وجہ تلاش کریں کہ یہ آپ کی چیز ہے ہے تو بتائیں گا آپ دیکھیں کہ اس وقت میاں شہباز شید صاحب کے دونوں بیٹے باہر ہیں اور میاں شہباز شید صاحب کے بیٹے اور دماؤں بھی باہر ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک جن کے اوپر حضاء میں وہ دعالت میں پیشن آف سزا نہیں دے سکتا تو کام تو ہر جگر رکا ہو اور پھر اس سے پہلے صاحب کا وزیرم شاہد کھاکان عباسید نے اس جڑلے سے پوری دنیا میں یہ واحد واقع ہے جس سے ہم کئی رہے سوو اموٹو پاپرہ سوو اموٹو مٹا حضاء بھی کہتے رہتے ہیں اپنے جہاد پر کیا یہ فہنس نہیں ہے جہاد پر بٹھا کے بلکہ کو لے گیا پھر جب وہ باہر جا کے اسے میٹنگیں کرتے ہیں تو آپ تو پتہ کہ اشتہاری اسے ملاقات کرنے ہر پاکستانی شہری قانون کے تابع ہے آپ کسی آدمی کو نہ ٹھڑا سکتے ہیں نہ اس سے بات کر سکتے ہیں بلکہ اگر وہ آپ کو مل جائے تو آپ کی ڈیوٹی سے پکڑ دیں نہیں پکڑ دیں تو آپ پر جنب ہوتا ہے یہ اس وقت گولت گندہ ہے صرف ایک شخصیت ایک جنب ہے وہ ہے اس بندے کی بیوی ایون اولاد بھی ایک جنب نہیں ہے اگر اولاد بھی اس سے ملاقات کرتی اس کو پناہ دیتی ہے وہ بھی ایکوال مجرم صرف بیوی کو ایجاد کرتی ہے ایسا ہی ہے اچھا بہا ہمارے ملک میں آپ کے سامنے اب تو خرق عوام بھی جب یہ بھی تھوڑے دن پہلے یعنی ایک دو گرفتاری بھی ہوئی ہیں اب یقین کریں کہ لوگ اب اکتاج کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہم ٹی وی دیکھیں کیا اخباریں پڑیں دفع کریں یا قانون سازی کریں قانون سازی یہ ہے کہ جو ملک میں اس وقت جو پارٹیوں نے اپنے بھی آئین اور قانون بنالی ہے جو سوال پارٹیوں نے ملک میں جاتا ہے ، کونا یہ ہے کہ اگر 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 آپ کے دن سوالے اسے ساری ملک میں رکھے بخت میرے اگر اگر نظام کو کندہ کون دے وہ ہلاأ جو پتہ نہیں کیسے بھوک سے ں کہ 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 کون جانے کے ایک ایسے مرجل سے داکان ایسے لوگوں کو جنم دیتے ہیں جس وقت امریکہ میں مطالب صاحب برٹش گورنمنٹ اپنے مجرموں کو بغاد ملک بدر کر دیتی تھی تو یہ جو امریکہ میں لوگ ہیں راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کولیں جو ہیں سینکون لاکھوں کے تدار میں یعنی سمندروں کے کنارے پر کھرے ہیں انہوں نے انہوں میں سے ہی ہماری حالت ہوئی ہے کہ یہاں جو انٹیلیجنٹ بندہ ہیں وہ یوز کر سکتا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں کو بلایا انہوں نے انہوں کو گندم یا ڈبر او ٹی دی وہ سو بندہ پکڑ کے لاؤ وہ اپنے بندوں کو ہی جگڑ کے لے کے آگیا اور وہاں انہوں نے محضوری کراتے ہیں پاکستان میں اس وقت حکمرانی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے وسائل سے نیچے کسی آدمی کو رکھ لیں وہ غریبوں کا نمائندہ ہوگا غریبوں کا ہی حصہ حصہ کرے گا اسی لئے نظام فیل کی طرح بڑھ رہا ہے مٹالوی صاحب خان صاحب نے تقدیر کیا انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ معافی کسی کسن کی نہیں یہ جو بلیک میل کرنے والی دھمکیاں کسی اور کبیں ایک بڑی خوبصورت بات کی بلاول صاحب جب ان کے ڈیڈی جان پاپا ان کے کرمتار کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہ رونے دیتے ہیں رولاتے تو ہیں مگر رونے نہیں دیتے ہیں مگر چند دن پہلے تک ان کا بیان تھا کہ تانگ ماریں گے حکومت گرا دیں گے لات لفد بولے جیسا اکبال شای صاحب نے تھا انہوں نے لات لفد برم پر مار دی ہے انہوں نے یہ نہیں پتا کہ منہ روک کونین ماری ہے اور اس کے باپ نے لات لفد بے لات لفد باری اس کے باپ نے لات لرہی تھی جب یہ پتے ہیں جس کو پتا ہے کہ میرے خلاف سو سے زیادہ کیسی ہیں ہیں نیپ انکوریا کر رہی ہے اور کھرب ہر روپیہ میں نے ملک سے باہر پہنچایا چوری کا پیسہ ڈاکوں کا پیسہ نو شوگر ملوں پہ قبضہ کیا میں نے جس پہ یہ پتہ تھا کہ میرے خلاف کیسز ہیں وہ کیا کہتا ہے نیپ نہیں ہوگی یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے چیر میں نیپ کون ہے اور آج کے بعد میں نہیں پیش ہوں گا یہ اس بندے کو کون سمجھائے کہ کبھی تو اللہ کی بے آواز لاتھی اس طرح پڑتی ہے کہ جس کی آواز بھی نہیں آتی لیکن جس کو پڑتی ہے اس کی چیخیں نکلتی ہیں اور یہ اللہ کی بے آواز لاتھی پڑ رہی ہے ان بائیس کروڑ عوام کی جیبوں پہ ان کے مستقبل پہ ڈاکہ ڈالنے کے سر مگر کچھ نکلے بھی تو صحیح بات تو وہی ہے شہباز شراف کا بھنگلیں کی ذریعہ نکلتی ہے سر خواجہ بنادران بھی آخری مرحلے سکتا ہے سر کل تک وہ کہہ جائے تھے وہ بہتا محب گواہ کی در گئے ہیں آج شیباز شریف جاتے ہیں انسی فواد کو گلے میں آج شیباز شریف جاتے ہیں شواز گیئے ہیں سر خواجہ اکبال شیباز شیباز حضر وختانی ذرک جہتے ہیں اور اکبال شیباز نے یہ altitude کے انگ Jamie dit دائم آج شآن بھنٹ کر myślę Probe from Оcaroo ��자 جو inquiry شر بات اکبال صاحب ہے اکبال سار filmingonders ہیں اکبال سنگ learns جسمانی ریمانڈ 10 خلال جسمانی ریمانڈ خواجہ اسئل کرو müحقایاں وہ اس مجھے لاتے لاتے ہیں وہ زندہ سلامت لاتے کہ یہ کیا ہے انہیں اکثر لوگوں نے کہ جسمانی ریمانٹ نہیں آیا وہ زندہ جسام قانون میں پرمین ہے وہ اس کی باقی پاکہ بھرپرمین این ایڈا تخیرے اٹھانے کا ایک واقع ہے جسمانی ریمانٹ اگریب آنے کا قانون剪 باتے ہیں ایک کا ایک ایک بھی ہے بطالوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے حوالے کرو اس کی ضرورت اس لئی نہیں پڑھتی کہ پہلی بات ہے اس لیول پر جب ریفرنس دائر ہو جائے اور یہ میان واشیتا نے فود اسمبلی میں پاہتا ہے جب ریفرنس دائر ہو جائے تو پھر یہ ضرورت ہے کانون کی نظر میں اس آدموں کو پارٹی سے ڈیسیٹ کیا جائے اس کو اسمبلیوں سے ڈیسیٹ کیا جائے جب وہ آدمی واپس آئے تو پھر وہ دوبارہ اٹھا لے پھر آپ دیکھیں کہ بڑی چیزی سے کلیت بھی ہوں گے ثابت بھی ہوں گے نہیں ثابت تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ سلوک رو بھی ہوگا دیکھیں جب تک آپ اس چیز کے پیچھے چھپیں گے آپ کو پاس گورنمنٹ کا ڈیسیم بھی رہے گا آپ پروڈکشن آرڈر بھی جاری کراتے رہیں گے تو پھر کیسے آپ جس طرح کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوتا ثابت ہوتا ثابت کیسے ہو؟ جب ایک آدمی دو مہینے کے دو مہینے کے لیے جا سکتا ہے عام آدمی کی فٹی ملتی ہے اگر آپ کے زمانے تک ایک پیشی پر آپ نہ جائیں زمانت کیسے ہو جاتا ہے پھر ہوتی نہیں سال سال دو سال دن رہتا ہے یہاں تو ایسے ایسے نابقہ روزگار میں موجود ہیں جو جیل کو بحثیت کہتے ہیں کہ ہم جیل میں گئے سادہ 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 ہوتا ہے بلکہ پاکستان کا اہم واقعہ جو پوری دلیاں میں نہیں ہیں جیل میں گئے صرف این جیل میں تک اہم کی وجہ کی teller بلکہ پھر اسے سادہ تھا بلکہ پاکستان جو کون جو پاکستان اور جیل میں گئے بلکہ پاکستان اگران کرے ہیں ایک دارتjunے میں گئے بلکہ جو پاکستان اے آسف علی درداری نے بیوری ہمارے سادہ ساتھتا ہے جو پاکستان اینجو بیوری مجھے بکلا تحریک کی جانے والی باتیں مجھے بکلا تحریک کی جانے والی باتیں ٹھیک ہے اقبال شاید صاحب بکلا تحریک آ رہی ہے جبکہ امانولا صاحب کے متعلق کچھ بکلا ایکشن چمیٹری بکلا تھی انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے اس طرح نہیں ہوگی کہ دھڑے بندی ادلیہ کے خلاف اس طرح کی کوئی محاضرائی میں ہی کی جائے گی کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بکلا تحریک ہے کیا یہ گرم ہوتی دیکھ رہے ہیں ایسے تمنہ کیا گیا ہے کازی فائزی ساکر طلب ان کا نوٹس بھیش ہوئے آپ سارے چینل بات کر رہے ہیں یہ بات آگے بات چکی ہے سیاسی پارٹیوں کے پاس سٹریٹ پاور نہیں ٹھی یہ اتفاقا ایک موقع ان کے ہاتھ آگیا انہوں نے فنڈنگ کی یہ ریکارڈ پر مدود ہے فنڈنگ کی پارٹیوں نے ایسی ایسی لوگوں کو چونکہ پاکسن نے بکلا کی تحریک ایک دبانے بہت چل چکے اور ایک ایسے ڈکٹیٹر کو گھر بھی چکے ان کے خیال کے مطابق لیکن اب صورت یہ تھی کہ یہ جو واقع تھا سپریم جوڈیشل والا اس نے سپریم کورٹراف پاکسن کے چیف جسٹس نے باہر کے جب ان کے دور پار تھے انہوں نے پیان دیا کہ ہم اس کو انصاف فرام کریں گے یہ ہمارا ڈومین ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر شیاست نہ کی جائے لیکن شیاست جائے گئی شیاست جائے گئی انہوں نے کہا بلوچستان میں سے شدیئے کی جائسات ہیں جو آپ ان کو بنا رہے ہیں ٹارکٹ بنا رہے ہیں حالی اسی بات نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ کیا کسی ایف آئی انپاری کر رہی تھی کوئی بھی نہیں کر رہی تھی آپ صورت فرد بہی نکلیں اس کا ریلٹ کا نکلا کہ کراچی سار یا آپ نے دیکھا کہ باہر نے اس کے خلاف ووکن کی جنرل سیکریم کوڑا باہر نے کہا کہ ہم اپنے اپنے کیسے کو لوگ بھگتے ہیں کیونکہ اقارڈنگ ٹو دا اللہ کیونکہ لا افسر ہوتا ہے وکیل کیونکہ وکیل کر تو قانون کو زیادہ جانتا ہے اب ان میں سے آج بھی لاہور میں بہت بڑا کٹ ہوا تھا کیونکہ چودہ طریقی برطال یا نرطال کے لئے تو خیال یہ تھا کہ شاید وہ گروپ کامیاب ہو جائے گا امان لوگ کنزانی والے لیکن بہت برے طریقے سے آج بھی قراردہ جو ہے اس کے خلاف آئی کہ بھئی یہ ایک قانونی راستہ اپنایا گیا ہے تو اس کو قانون کے تحت ہی حال ہونا چاہیے اگر ایسی بات نہیں ہے تو ظاہر ہے وہاں سے یہ بھی ہو جائے گا تو یہی میں سمجھتا ہوں سیبلائز ملکوں میں ایسا ہی ہونا چاہیے ان کا بھی رائیڈ ساتھ پریزیڈنٹ سے انہوں نے بات کے لئے انہوں نے جو بات کہی وہ عام بھی وکیل نہیں کرتا کہ میں تالے لگا دوں گا جا کے سپریم کورٹ میں اندر جا کے مظاہرہ کروں گا اور اگر کوئی وکیل بھی سپریم کورٹ کو تائل گیا تو عوام تالے نہیں لگانے دیں گے وہ عوام کی سپریم کورٹ ہے لوگ بھی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت سچویشن اور تھی سیبل سوسائٹی اس نظام کے خلاف تھی مشارف کا نظام تھا مسلم ورین نون کو اپنی ضرورتیں تھی پیپل پڑھو اپنی ضرورتیں پی ٹی ای بھی تھی تمام لوگ اس میں تلے کہ یہ بار بار یہ دعا بکنے والی اس لئے نہیں ہے کہ اس کا پھر رزلٹ ہوئی ہم نے بٹازی صاحب دیکھ لیا کہ وہ جو عدلیہ بحال ہوئی وہ تحریک بحال ہوئی پھر وہ ہمیں ملا کیا ملا کیا ملا کیا ہم ابھی تک انصاف دون رہے ہیں اس لئے تحریکیں ایسے کام جب نہیں ہوتی دنیا میں ہم نے ہم واحد ملک ہیں جو ہر دفعہ ایک نیات سے ضربہ کرتے ہیں نظام مصطفیٰ تحریک میں سینکروں وکیل شہید کر دیا گئے سینکروں لوگ مار دیا گئے لیکن اس پر کوئی اثر دیا اس لئے چورن بکنے والا نہیں ہے نہ روٹی کپڑا مکام نہ اربانائزیشن سر بکتا دو رہا ہے آپ کی بات کر رہے ہیں نظام مصطفیٰ وہ داندلک پر تھا وہ تحریک کی بھی اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ پرانے چیزیں تو نہیں دیکھیں گی اب آپ کو نیا کو لے بٹھالوی صاحب سے لیتے ہیں بٹھالوی صاحب ہاتے ہیں وہ چڑکوں پر سینکروں پر شہید ہیں 12 ماہی کا بات ہے کہ کیا ہوا تھا سوپیلیم کورٹ کے بہت سے بہت سے بہت سے اور سب سے بڑی چیز یہ پاکستان کے اس چیف جسس صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کانون کا مصہ ہے آپ قانون پر بھروسہ کریں اور ہم انشاءاللہ بین صافی نہیں ہونے دیں گے میرے خیال میں اگر اس کے بعد بھی کچھ وقالہ ان الفاظ پر یقین نہیں رکھتے تو انہیں پھر وقالت سے بیسی رضائن کردنے چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے چیپ جسس پر جس پر کوئی وہ تحریک میں کنزانیزا مشرف کے وقیر تھے جی میں وہی پہلے گا جس کے قدار پر پوری لائف میں جس کے تینوں بھائیوں جو دوسرے ایک پی ایس پی ایک سی ایس پی کوئی دھبا دی اس کی بات پر یقین کر لینا ہے یہ وقال حضرات اور اب جس رج اقبال شاید صاحب نے کہا عوام اب ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی پہلے عوام ان کے ساتھ تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر نے ایک چیز جسس کو زلم کیا ہے آج ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں آج تو سپریم جوڈیشل کانسل کے مام پر کس پردو ہے جس میں چاروں سوبروں کے چیف جسس ہیں سپریم کور کے جائش صاحب ہیں بلکل تو اگر آپ ان سے بھی انصاف کی توقع نہیں رکھتے تو پھر سر کی در سائیں گے آپ کے ساتھ عالتوں میں پیش ہو رہے ہیں سر پھر کی کیا کریں گے ایک جواب میں ایک چیز اور یہاں ضرور کہنا چاہوں گا پبلک کے لیے کہ بار بار آتا ہے جب مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی وہ ڈاکٹر نے جانے دی گیا فلان انہیں یہ کہیں کہ خدا کا واستہ جیل مینول پڑھیں جیل مینول کے مطابق عید کے دن کسی بارز کو کبھی بھی اجازتی ملی جیل وزٹ کرنے کی اسی طرح ان کے دن فکس ہوتے ہیں ان کا دن فکس ہے اسے جائیں بٹالوی صاحب ادھر میں آپ سے اطلاع کرتا ہوں یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں کون سے آپ مینول کی بات کر رہے ہیں کون سے آپ لائنڈ کانڈیشن کی بات کر رہے ہیں سر وہ بھی دیکھیں جب انہیں سپیشل کمرے تیار کیا جاتے ہیں سپیشل وارڈ آتے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اب بیدر آتی ہیں ملاقات پہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی لائنڈ کانڈیشن کی بات کر رہے ہیں اور جو دوسرے جال رہے ہیں ان کے کبھی آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں کبھی ان کے گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کے کبھی آپ نے دیکھا ہے کانڈیشن کی مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جار رہے ہیں بلکہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا ہے میں صاف کرتا ہوں میں انہیں انہیں انہی ہسپنالز میں بھیجتا جن کے پیسجر لوٹتے رہے ہیں قوم کے سر میں آخری سوال کرنا ہے بلکل جاتے آرے اکبال صاحب کیسے دیکھ رکبری ہوتی دیکھ رہے ہیں یہ بہت اصل میں تو بڑا ہی مسئل سوال اس طرح ہے کہ کئی ملکوں کے ساتھ ہمارے اس طرح کے معاہدے نہیں آپ دیکھیں جب ملزمان کے حوالگی کے لئے بھی ابھی پیچھے دنی چلیں سر جو ملک میں ہیں ان کے ساتھ دیکھیں سر ان سے دیکھیں نہیں وہ چھوڑیں سر الٹاپ کو چھوڑیں سر تو سلسلسل کو چھوڑیں سر تو بینک کونسیل کرنے والا مقین کی ضرورت نہیں دے سکے یہ بھی ظلم جاتی ہے باقی دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے ذہن میں فوری بات آتی ہے ملیشیا کی، سعودی عرب کی، فلانے کی، فلانے کی تو دوسرا ہم نے اپنی قانون کے تحر چلی ہے لیکن چیزیں یہ ہیں کہ لوگوں کو بھی اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ لوگوں کی حلق کرداروں کی دوسرا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پانچ ازار کا نوٹ فوریت پر پنسو کیا جائے لیں گھر پڑے گا جب لوگوں کی دوسرا کچھ لوگوں کی تحرق ساید اوپر پڑے گا ساید جانب آپ کی طلاح کے لئے ارض کرے گا ساٹھ ارب روپیا روز ٹرانسفر ہے پاکستان سے باہر آج کی تاریخ میں بھی ایسی ہے ایسی ہے ساید ایسی ہے کیا کہتے ہیں سر ریکووری ہوتی نظر آ رہی ہے بلکل چھوڑ سر بہت آسان طریقہ کو مشکل نہیں ہے نیب نے جب ریفرنس فائل کیا ہے ایف آئی اے نے اس کی رپورٹ دی ہے تو اس کا مطلب ان کے پاس پروف ہے کہ فلان فلان جائداد غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی وہ جائدادیں انہیں سمیٹ ٹرائل کر کے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے انہیں سائیں دے اور جائدادیں ضبط کریں یہاں سے آغاز کریں احسان بٹھالوی گفت صاحب بہت شکریہ اکبال شاید صاحب آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی پروگرام زابعہ کا جو ہے وقت تو اقتطام فضیر ہوا اپنے میں سبان جائداد بھائی کے گھر دیتے کا اجازت اللہ اکنے کے بعد